السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلام تھی کے ساتھ محفوظ رکھیں خواب میں خوشبو دیکھنا، خریدنا، بیچنا، سونگنا سب کیسا ہوتا ہے اور ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے آئیے آج ہم آپ کو یہی بتنانے والے ہیں خوشبو سے متعلق چھے خوابوں کی بہت اچھی اور شاندار تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پہلا خواب ہے خواب میں خوشبو بیچنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو خوشبو بیچتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تین تعبیریں ہیں پہلی تعبیریں ہیں کہ خواب دیکھنے والا لوگوں میں محبت پیدا کرے گا خواب دیکھنے والا لوگوں میں پیار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا لوگوں کے تعلقات آپس میں بنائے گا بگاڑے گا نہیں ان میں فساد نہیں پیدا کرے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یاد لوگوں پر احسان کرے گا اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مراد پھولی ہوگی تین تعبیریں ہیں خواب میں خوشبو بیچنے کی اور تینوں تعبیریں بہت اچھی ہیں اس لئے یہ خواب بھی اچھا ہوتا ہے نمبر دو خوشبو پانا یا خریدنا کسی نے خواب میں کہیں سے خوشبو پائی ہے یا کہیں سے وہ خرید رہا ہے خریدتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں پہلے تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے دنیاوی کوئی فائدہ حاصل ہوگا یا وہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا یا تو اس کو آسانی سے حاصل ہو جائے گا دنیاوی کوئی فائدہ یا اس فائدے کو حاصل کرنے کیلئے اس کی جد و جود اور کوشش کرنے پڑے گی نمبر تین خوشبو جمع کرنا اکھٹی کرنا اگر کوئی خوشبو دیکھے کہ وہ جمع کرتا ہے اکھٹی کر رہا ہے اٹھا اٹھا کر کے رکھ رہا ہے خواب میں تو اس کی بھی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر یہ ہیں کہ مال و دولت اور عزت پائے گا خواب دیکھنے والا خواب دیکھنے والے ہی کوئی سماج اور معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور دوسری تعبیر یہ ہیں کہ خواب دیکھنے والا دنیا میں بہت مشہور ہوگا لوگوں کے سامنے اس کا خوب تعریف ہو جائے گا دنیا میں وہ خوب خوب شہرت حاصل کرے گا نمبر چار کہیں سے خوشبو ملنا خواب میں کہیں سے دیکھا کہ اس کو کہیں سے خوشبو ملی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگوں سے خواب دیکھنے والا اپنی تعریف سنے گا لوگ اس کی بہت تعریف کریں گے اس کے خیر کے کاموں پر اس کی اچھی عادتوں پر یعنی یہ خواب بھی اچھا ہے اور خواب دیکھنے والے کے عادت اور اخلاق اور اس کے اندر خوبیوں کی جانب اشارہ کر رہا ہے نمبر پانچ خوشبو سونگنا کسی نے دیکھا خواب میں کہ وہ خوشبو سونگ رہا ہے تو خوشبو سونگنے کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں میں عزت مرتبہ اور بلندی پائے گا یہ خوشبو کے اکثر خواب بہت اچھے ہیں اور یاد رکھیں اچھے خواب ہی اللہ کی جانب سے نعمتیں ہوتے ہیں اور نعمتوں کے تعلق سے قرآن کا اصول یہ ہے کہ جب نعمتوں پر شکر گزاری کی جاتی ہے ان نعمتوں کا شکر عدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے اس لئے جب آپ اس طریقے کا کبھی خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر عدا کیجئے تاکہ اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اچھے خواب آپ کو بار بار دکھائے گا نمبر چھے خوشبو میں مست دیکھنا کسی نے دیکھا کہ اس نے خوشبو لگا کر وہ مست ہو گیا ہے اور اس کو بہت زیادہ خوشبو مہک رہی ہے اور اسی خوشبو کے ساتھ وہ بہت اچھا محسوس کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی موت قریب آئے گی اس کی موت یا تو قریب آگئی ہے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شاید کسی پریشانی اور مصیبت کا سامنا کر سکتا ہے اور اس کو کسی آزمائش کا شکار کیا جا سکتا ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خوشبو سے متعلق چھے خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ